اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پٹیٹو ڈونٹ کی ریسپی جو کہ بہت مزیکی اور بہت کرسپی بن کے یہ تیار ہونے والی ہے اور رمضان اور ٹی بری کے لیے بہت آسان اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور آئیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے اور جو میں نے اس طرح کٹ کر کے بوائل کر لیا ہے اور اس طرح کٹ کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس میں تھوڑی سی لیس چپ چپا پیناتا ہے نا وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اب ایک ہم گریٹر کے مدد سے انہیں گریٹ کر لیں گے اور اب ہم ان سارے آلووں کو اس طرح سے ہمیں سے گریٹ کر لیں گے اس میں سے اور یہ جتنی بھی آلو تھے سارے ہم نے اس طرح سے گریٹ کر لیا تھے اور اس کے ساتھ ہم ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ہم کالی میچ کا پاودر شامل کریں گے اور یہ تھوڑا تھا میں نے دردرہ فریش ہی بنائے رہا ہے ہاف ٹی سپون اس میں کٹیو میچ کا شامل کر دیں گے وین ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ہم اوری گانو شامل کریں گے اور اس کے ساتھ دو ادل لیتی ہر ایمیچ باریک کٹ کر لیتی اور اس طرح سے شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی ایک مینے پیاز لی تھی باریک چوپ کر لی تھی اور اس طرح سے شامل کر دیں گے ہم اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیں گے ہم ہارا دھنیا ڈو ٹیمز سپون بھر کے اس میں ہم کون فلار شامل کریں گے اور اب اس سارے مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ چاہیں ہاتھ کی مدد سے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس کی بائلنگ ہو جائے اور مکس ہو جائیں سارے مسالے اور اس کی مکسنگ ہم نے کر لیا ہے اور جو اس کے مٹیریل ہمارا تھوڑا سوفٹ لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں اس میں ایک قدر سلائس لیا تھا اور اس کے میں نے کرمز کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اسے بھی مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مٹیریل تھک بنے بلکہ سوفٹ نہ بنے پھر ہمیں اس کی بائنڈنگ کرنے میں آسانی رہے گی اور اگر آپ اسے سلائس ڈالنا نہیں چاہتے اس میں تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس منٹ کے لیے سے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ دو ہماری تھک ہو جائے اور اس طرح سے میں نے ہاتھوں پہ ایک ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اور ساتھ ہم اس کی ایک بال بنائیں گے اس طرح یوں کر کے نہیں اور بلکل ایک اسے ہم کباب کی شیپ دے دیں گے اور درمیان میں اس طرح سے ہم اس کی دونٹ ہے تو اس کی ہم اس طرح سے ہول کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ تیار ہو چکی ہے اور اسے ساتھ میں دوسرا ڈونٹ بھی آپ کے سامنے تیار کر دیتی ہوں اور اس طرح سے ہم اس کے دوسرے ڈونٹ کی بول بنائیں گے بلکل ایک کباب کی شیپ دے دیں گے اسے اور درمیان میں اس کے ہم ہول کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈونٹ تیار ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں اور اب اس کے ہم ساتھ کوٹنگ کر لیں گے اور اس طرح سے میں نے ایک ادد اڈا لیا تھا اچھی طرح سے سے میں نے مکس کر دیا تھا اور ساتھ اس کے ہم نے بریج کرمز لیا ہے اور پہلے ہم اس پہ انڈگی کوٹنگ کریں گے اس طرح سے اور ساتھ ہم اس کے کرمز لگا لیں گے اور اس طرح سے اس پہ بھی ہم کوٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اور ساتھ اس کے میں ایک پین لے لیتی ہوں اور میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ یہ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے زیادہ ہائی فلم پہ سے ہم نے گرم نہیں کیا میڈیا فلم پہ میں نے تین سے چار منٹ کیلئے گرم کیا تھا اسے اور اس کے ساتھ میں نے ون بائی ون سارے ڈونٹ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ہم لائٹ سا گولڈن آنے تک اسے فرائی کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے بعد فرائی کرنے کے بعد ڈونٹ کا ماشال ایک دیکھیں بہت خوبصورت اور گولڈن سے اسے کلر آ چکا ہے اور سب کیا ہم اس طرح سے سائٹ چینج کر دیں گے اور اس سائٹ سے ہم تقریبے سے دو سی تین منٹ کے لئے ہی فرائی کر لیں گے اور ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں سرف کر لیتے ہیں اور یہ اسان سے مزیدار ڈونٹ کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ